بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اندازہ ہے ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہلی بسرہ کو سوٹ پر کرز دیا کرتے تھے اور جب مکروز پر تقاضہ کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک کرز وصول نہ ہو جاتا اور اگر کسی مجبوری سے کرز وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مکروز سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کیا کرتے ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے گئے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے البتہ میں نے آج ایک بیڑ زبا کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا البتہ سر باقی رہ گیا ہے اگر تم چاہو تو میں تم کو وہ دے سکتیم چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے اس کو پکار ڈال بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں آپ نے کہا میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مکروز مفروز لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید لائے لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا آپ نے کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہیں ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریج تھی اس نے شہر کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر بھرے کام سے طائب ہوتا ہوں اور یہ کہہ کر مکروز لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کیلئے نکلے راستے میں کچھ لڑکی کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں کہ راستے سے ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے کہیں اس کے قدموں کی خواہگ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بسری رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ تو بھاگیں اور جب واپسی میں ایک مکروز شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک آسی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو اب حبیب طائب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالی سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی کیا عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تُو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دی اللہ اکبر اس کے بعد آپ نے منا دی کرا دی کہ جو شخص میرا مکروز ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریبا نیم برہنہ رہ گئے پھر ساحل فراد پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے اسی لئے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خرد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں عجرت طلب کرنے کی جرد نہ ہو سکی لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ دس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہو گئے تو پوری عجرت دے دوں گا پھر جب دس دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا تو ایک طرف اپنے تصور میں غرب چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ نے ایک بوری آٹا ایک زبا شدہ بکری گھی شہد اور تین سو درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیئے اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں جس کے صلاح میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اندر جا کر بیبی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف دس یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک پہنچے اور ان کی دعاوں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا تو عقل میں آپ کا یہ عالم تھا کہ اکتفاق آپ نے کپڑے نکال کر چراہے پر رکھ دی اور خود کہیں نہانے چلے گئے اتفاق سے حسن بصری رحمت اللہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب عجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کیلئے وہاں ٹھہرے رہے اور جب حبیب عجمی رحمت اللہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے فرمایا تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دئے اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا انہوں نے کہا کہ اسی بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا جس نے حفاظت کے لئے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا سبحان اللہ منقول ہے کہ ایک دفعہ حسن بصری رحمت اللہ حبیب عجمی رحمت اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا وہی بطور توازے آپ کے سامنے رکھ دیا اور جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ایک سائل آن پہنچا تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی اس پر حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم میں شائزتگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دینا چاہیے یہ سن کر آپ خاموش رہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوانے محمد رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے اور اس کے ہمراہ پانچ سو درہم بھی تھے آپ نے وہ درہم تو قریبوں میں تقسیم کر دی اور کھانا حسن بصری رحمت اللہ کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے اور کھانے سے فراغت کے بعد حسن بصری رحمت اللہ سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر ہوتا منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب العجمی کی عبادتگاہ میں پہنچ گئے اور جب سپاہیوں نے حبیب العجمی سے معلومات کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادتگاہ کے اندر ہیں لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حسن بصری رحمت اللہ کا سراغ نہ مل سکا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت کام میں داخل ہوئے تھے لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر وہ واپس چلے گئے حضرت حسن رحمت اللہ نے باہر نکل کر حبیب العجمی رحمت اللہ سے فرمایا آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں رکھا اور صاف صاف انہیں بتا دیا انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے میرے سچ کی برکت سے آپ محفوظ رہے اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقینا ہم دونوں گرفتار کر لی جاتے یہ سن کر حضرت حسن رحمت اللہ نے بوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑا کہ جس کی وجہ سے میں ان سپاہیوں کو نظر نہ آسکا آپ نے فرمایا دو مرتبہ آیت القرصی دو مرتبہ سورت اخلاص دو مرتبہ سورہ بکرہ کا آخری رکوع پڑھ کر اللہ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا تو ہی ان کی حفاظت کرنا ایک دفعہ حضرت امام شافی اور حضرت امام حنبل رحمت اللہ لے کسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ لے بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا لیکن امام شافی رحمت اللہ لے نے منع فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کروں گا ان کا تو مسلک ہی جداغانہ ہوتا ہے لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ڈالا کہ جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے حضرت حبیب العجمی رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا دے اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے عدبی کا مرتقب کیوں ہوا یہ سن کر امام شافی رحمت اللہ لے نے فرمایا میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو کہتے ہیں کہ ایک کنیز بھی سال تک آپ کے یہاں رہی لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا ذرا میری کنیز کو آواز دو اس نے عرض کیا حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں فرمایا کہ تیس برس میں میرا خیال سوائے اللہ کے کسی طرف نہیں گیا یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا اللہ اکبر موسیقی